اب آئیے لیلت القدر اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْ اس قدر سے مراد کیا ہے اس کے زمن میں تین آرہا ہے کہ جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری درہ ایک شاد رائے ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علمے آ جائے قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ تیہ کر دیا جاتا ہے تو ایک رائے جو میں نے عرص کی کہ قدر سے مراد تقدیر کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر ان کی تعیین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت اونچہ رتبہ علوو شان منزلہ اور شرف اب اس کی تعاید ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیق وقت جو ہیں مراد ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں اور میرے نظر کے دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے تو طور پر یہاں استعمال ہوا یہ دونوں ہی مراد ہیں یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہیں اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ انہا انزلنا فی لیلت مبارکہ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہیں اس کی اپنی شان بلند ہے علوہ مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جو ہے تو میں نے جیسا کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں ایک تیسرا مفہوم جو شاز ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزقوں تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی تعیون کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات کون سی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں بعد اعتقال الفاظ موجود ہیں کچھ معلوم نہیں سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسم عاظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہو لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حی القیوم پر زیادہ الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منظر سے کسی درجہ میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوح کرے نماز کے لیے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جا کر جگہ دیا لیکن بھی نے ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لفظائیں سبقت کرنے والے ہیں بہت کسرت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کچھ تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگانے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایچا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بار لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضورت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اسے جگا دی تو یہ نکتہ کے لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے ہیں اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہیں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارکی کی ایک شب لیکن رمضان مبارک کی کونسے شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مذہری قاضی صنع اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غضبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ زفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہیں اس کے بعد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقراؤہم عبی بن قعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن قعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کونسی ہیں اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال وہ شاس کے درجے میں ہیں اور یہ گویا کہ اگر اجمع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد بھی بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاس قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبدالر زفاری ابن عباس عبای ابن کعب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجمع نہ کہا جائے تو اس ستائیسویں شب پر ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے مطمئتے ہونے کی توفیق عطا فرمائے